اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور تمہاکی دار خبریں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں جناب چلیے شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم بیسٹ کیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو رن ڈان بتاؤں میں ون بائی ون آپ کو خبریں بتاتی ہوں سب سے پہلی تو سیکیورٹی فورسز جو ہماری ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کر کریک ڈاؤن چل رہا ہے پاکستان کے اندر مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور جو دوسرے وہ مالک پاکستان کے خلاف سازشے کر رہے ہیں جس میں سر فرز جو ہے افغانستان ہے ان کے خلاف بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بھی اچھا طریقے سے یاد ہوگا کہ ابھی کچھ ہی ہفتوں پہلے جو ہے چترال پہ حملہ کروایا افغانستان نے پھر اپنی چوکیوں سے انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ فائرنگ کی ہماری پاکستانی فوج کی اوپر اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے کہ جس طرح سے جنرل آسم منیر جو ہیں ان کا جب ڈنڈا چلا اور جس طرح سے انہوں نے بورڈرز کو سیل کیا تو پھر کس طرح سے ان کے جو وزیر خارجہ تھے وہ بیانات دینے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی پرائیم اربانی آپ انسانی حقوق کی بنیادوں پر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیں پھر اس کے بعد پھر چلا کہ انہوں نے جو ہے کال ادم تنظیموں کو بھی اپنے افغانستان کی حکومتوں میں پوزیشنز دینا شروع کر دیں تو پاکستان نے اپنی ایک پوزیشن واضح کی ہوئی ہے اب سیکیورٹی فورسز کو ایک بہت بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ ٹی ٹی پی کے لیے جو بھتہ لینے والے اہم ارکان تھے یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ان کے چیلے چماٹے کام کر رہے تھے اور خاص طور پر ان کے جو سرگن آتے وہ افغانستان سے بیٹھ کر ڈیل کر رہے تھے ان کو خفیہ معلومات کی بنیاد پر ہمارے جو حساس ادارے ہیں انہوں نے گرفتار کر لیا ہے مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے کنفیشن کر لیا ہے اپنے ابتدائی بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کروا دی ہیں سکرین کی اوپر آپ کو ساتھ ساتھ ان کے ویڈیوز بھی نظر آ رہے ہوں گے اور یہ جو گرفتار ملزمان ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے ڈی ٹی پی کو بھتا خوری میں معاونت کروا رہے تھے یعنی کہ وہ پاکستان کے اندر لوگوں کے بارے میں ڈیٹا ان کے گھر کی ویڈیوز ان کی پکچرز ان کا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پر بھیجتے تھے اور وہ بدلے میں ان کو یہاں پر ان کا حصہ دیتے تھے اور پھر وہ ان پکچرز اور ان ویڈیوز کے ثرور ان لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے بھتا وصول کرتے تھے اور آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو کمانڈرز ہیں سارے کے سارے وہ جو یہ لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے کنفیشن جو کیا ہے جو اپنا اپتدائی بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ تمام کے تمام افغانستان سے اپریٹ کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف تو آپ کو اچھا طریقے سے بتا ہوگا کہ کچھ لوگ صحافت کرتے ہیں کچھ لوگ صحافت کے نام پر بزنس کرتے ہیں اس میں دو لوگ جو ہیں وہ سارے فرست ہیں کامران خان صاحب اور دوسرے ہیں آیاز امیر صاحب اب کامران خان جو ہیں جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو وہ ان کے قصیدے پڑا کرتے تھے اب وہ جو ہیں وہ ہمارے اداروں کے قصیدے پڑتے ہیں اور ہمارے ادارے کے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے پیڈ بھی ہیں ان کو پیسے بھی پی کرتے ہیں تو وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے حق پرست ہو سکتے ہیں یا وہ کتنی اپنی طرف کی کوئی بات کرتے ہوں گے دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو صحافی آیاز امیر ہیں یہ پی ٹی آئی کے بارے میں اس قدر پرابیگنڈا کرتے تھے یعنی پی ٹی آئی کے حق میں کرتے تھے دوسری پارٹیز کے خلاف کرتے تھے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے میں نے رات کو بریکنگ نیوز آئی تھی جب وہ اپنے چینل سے پروگرام کر کے فری ہو کر جا رہے تھے تو ان کی گاڑی میں وہ بیٹھے تھے اپنی فرنٹ سیٹ پہ جب کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر ان کو تھپڑ مارے تھے آپ کو یاد ہے تو اس وقت انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ جنسیز کے لوگ ہیں جو مجھے تھپڑ مار کے گئے ہیں وہ بہرحال ان کے لئے ایک شڑک کال تھی کہ اب باز آجو جھوٹ بولنا بس کر دو تو اس وقت میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا میں ان کے بارے میں رائے قیم کروں لیکن ان کے بارے میں آپ کو مزیدار بات یہ بتا دیتی ہوں کہ پچھلے پانچ سال سے یہ لگاتار ٹرولنگ کر رہے تھے شریف فیملی کی اور میاں برادران کے اوپر انتہائی غلیز قسم کے الزامات لگاتے تھے لیکن اب وہ دو نے اپنے پروگرام کے اندر جو ہے وہ یہ بولا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ مقدر کے سکندر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل کی پاکستان کی سیاست کا میلہ لوٹ لیا ہے انہوں نے اور اس کے اوپر جو ہے ٹوٹر کے اوپر اس وقت ٹرینڈ بن رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آیاز امیر ہاشٹیگ ہائرے منافقت ہائرے منافقت لیکن میں ایک لحاظ سے اس کو اپریشیٹ بھی کروں گی ٹھیک ہے جی مانتے ہیں یہ منافقت ہے ٹھیک ہے جی مانتے ہیں کہ ان کا وہ نیریٹیو ہے لیکن اس کو تھوڑا سا مارجن آپ اس طرح سے دیں کہ نیریٹیو بدل بھی تو سکتا ہے انسان کو شرمندگی بھی تو ہو سکتی ہے انسان راہ راست پر بھی تو آ سکتا ہے اللہ کرے کہ وہ راہ راست پر آ گئے ہو اور اللہ کرے کہ اب کی بار وہ جو کہہ رہے ہیں اسی پر قائم رہے ہیں لیکن اگر انہوں نے یہ صرف ایک سٹروک مارا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب وہ کیونکہ موجودہ گورنمنٹ آگے تم ان کی چاپلوسی کر لو تاکہ مجھے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں تو وہ پھر ایک الگ معاملہ ہے بہرحال نیتوں کا حال جو ہے وہ تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جناب جی کہ نیازی صاحب کا پورا ٹبر جو ہے وہ چور نکل آیا ہے پورا خاندان جو ہے وہ لٹیرہ نکل آیا ہے کیسے یہ ایک چینل ہے جی اے بین انہوں نے رپورٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیا کے اندر جو زمین لی تھی نیازی صاحب کی بہنوں نے خاص طور پر عزمہ خان نے اور ان کے جو شوہر ہیں عزمہ خان کے وہ اور ان کے جو شوہر مجید خان ہے یہ جو ہیں انہوں نے دھوکہ دہی اور فراڈ سے وہاں کے مقامی لوگوں سے زمین جو ہے وہ ہتھی آئی ہے جس کی وجہ سے اب وہ ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں وہ ہوں گی اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے یہ کیا خبر ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میں بھی سنوں ہیوہ لک پر بھی دو پاچ ہزار دو سو اکسٹھ کنال آرازی فراڈ کے ذریعے خریدنے کا الزام لگائے گا ہے باہن کی معصوم آبان سے اونے پونے داموں مہنگی زمین یہ خرید گئی ہے شیرمن پیچرائی کے بہن عزمہ خان اور ان کے بہنوئی آخر مجید خان بھی اس میں ملاوث ہیں اچھا دی اب ہم چلتے ہیں سب سے بڑی خبر کی طرف یہ اندر کی بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آرمی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور جنرل آسے منیر کے ڈنڈا جو ہے نا وہ آرمی کے اندر بھی چل رہا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ہمارے اپنے جنرلز ہوتے تھے یا جو آرمی کے لوگ ہوتے تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا سیولینز کے خلاف ہوتا تھا آرمی کے اندر بھی سب کچھ ہو رہا ہے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں لیکن وہ آپ تک نہیں پہنچ رہی آپ کو ریپورٹ کرنے والا کوئی نہیں بہرحال میں کس خیت کی مولی ہوں میں بھی تو آپ کو کچھ کچھ خبریں مجھ تک بھی پہنچتی ہیں اب یہ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ سب سے پہلے میرے پاس آئی تھی لیکن یہ خبر در کے مارے میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ جب تک کسی پلائٹ فارم پر نہ آ جائے کہنے کا چلو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں خبر یہ ہے کہ جو فیض حمید صاحب ہیں اگر وہ آج کے دور میں آرمی چیف ہوتے تو ان کے ساتھ جو ہے نا آج کون ہوتے ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ ابھی تو ندیم انجم صاحب ہے نا ڈی جی آئی ایس آئی تو اگر آرمی چیف جو ہیں وہ بن جاتے اللہ نہ کرے فیض حمید تو انہوں نے جو آگے ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کرنا تھا نا وہ کرنا تھا جی عرفان ملک صاحب کو اب یہ عرفان ملک وہ تھے جو نیازی صاحب کے ایجنڈے کو خوب آگے تقویت دے رہے تھے اور یہ وہ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر یہ جنرل فیض کے ہم خیال تھے اب ہوا کیا کہ سینیورٹی کے لسٹ میں نا یہ کافی اوپر تھے اور ان کے انڈر یعنی کے نیچے ان سے جو ہے وہ تین اور جنرلز تھے اب یہ جو چار جنرلز ٹوٹل ملا کے یعنی کہ جو تین ان کے جونئر تھے اور یہ ان کے سینئر تھے ٹوٹل ملا کے چار ان چار کو اب فائنلی کیا کرنا تھا ان چار کو پرموشن ملنی تھی ان کا جو عہدہ ہے وہ اپگریڈ ہونا تھا تو ہوا کیا کہ جو ان سے جو نیچے کے لیول کے یعنی کہ تین تھے ان کو اپگریڈیشن مل گئی ہے ان کو یعنی اگلا عہدہ جو اس میں ترقی مل گئی ہے لیکن ان کو ترقی نہیں ملی بلکہ ان کو جو ہے وہ سپسیڈ کر دیا گیا اب آپ پوچھیں گے کہ جی ان کا کیا قصور تھا صرف اس لیے ان کا قصور تھا کہ یہ جنرل فیض کے ہم خیال تھے نہیں جی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ مریم نواز جو تھی انہوں نے کچھ آوڈیوز لیک کیے تھے اس آوڈیو میں ایک آوڈیو ان کا بھی تھا مویانہ طور پر اور بتایا جاتا ہے کہ اس آوڈیو میں یہ جو بات کر رہے تھے وہ کر رہے تھے مریم نواز کو سمیش کر دیا جائے گا سمیش مطلب کلٹی مطلب مریم نواز کی سمجھ گئے مریم نواز کو اوپر پہنچانے کا پلان تھا اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہ دور تھا جب نواز شریف جیل میں تھے اور نواز شریف کو جیل کے اندر سلو پوائزننگ کی جاری تھی نواز شریف کو زہر کی اتنی مقدار دے دی گئی تھی کہ جب ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ برے ہاتھ تک برے طریقے سے گر گئے تھے اور وہ انتہائی بیمار ہو گئے تھے اس وقت یاسمن راشر جو ہیں انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ اب خدا کا خوف کر کے اس کو باہر بھیدو نہیں تو یہ بندہ مر گیا تو اس کا سارا مدت تمہارے اوپر پڑے گا اگر خدا نہ خاصتہ اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ یا خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسی چیز آ گئی خدا نہ خاصتہ اسی کوئی سرڈن دیتھ ہوگی تو سارا معاملہ تمہارے اوپر پڑے گا تو عمران خان نے رات و رات جو ہے یہ ویسلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجا جائے اور اس کے بارے میں گواہی جو ہے وہ اسد عمر دے چکے ہیں تو اب یہ جو صاحبہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کیونکہ کہا تھا کہ مریم نواز کو سمیش کرنا ہے تو اس وجہ سے ان کو اب ترقی نہیں دی گئی اور آپ کو بتا دوں کہ ان سے جو تین جونئر صاحبان تھے ان میں ایک میجر جنرل طاہر حمید شاہ ہیں دوسرے آمیر احسن نواز ہیں اور تیسرے سرفراز احمد ہیں جن کو لیفٹیننٹ جنرل کے عودے پر ترقی دی گئی ہے اور یہ جو صاحب ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اب چلتے ہیں جناب جی اس سے بھی اگلی خبر کی طرف آئی ہوپ کہ اب تک آپ خبریں انجوئے کر رہے ہیں اور میں کافی بڑی بڑی خبریں آپ کو دے رہی ہوں اچھا جی ہمارے جو نئے وزیر آزم ہیں کاکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہاں میں متحدہ گئے ہوئے تھے تقریر کر کے آئے کشمیر کے حق کے لیے آواز بلند کی کیوں تھیوں کو بڑی تکلیف ہوئی انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ مظاہرے کرنے ہیں اس میں بھی وہ بورے طریقے سے ناکام ہوئے تو فائنلی جو ہمارے کاکر صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی سیاسی عمل سے نہیں روکا جائے گا یعنی کہ ہم پی ٹی آئی کے اوپر بھی پبندی نہیں لگائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نو میہ کے واقعات میں جو جو بھی کوئی انوالف تھا اس کو سزا ضرور ہوگی چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو یعنی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا یعنی اس وقت جو خواتین جیلوں کے اندر بند ہیں جو کہ نو میہ کے واقعات میں انوالف ہیں ان کو سپیر نہیں کیا جائے گا میں چاہتی ہوں کہ کاکر صاحب کی زبانی آپ سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکٹورل پروسس سے نہ روکنے کا ارادہ ہے نئے سے کوئی تیاری ہے اگر کوئی خودی پرانوائد ہو کر فیل کر رہا ہے اور انسیکیور ہوا ہوا ہے تو اس کا کیا علاج کیا ہے لیکن یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں پر ایسا قانون پاس ہوا ہو جہاں پر خاتون کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ قتل کر دیں خاتون کو یہ حق دیا گیا ہو قانونی طور پر کہ کسی عمارت کو جلا دے خاتون کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ توڑ پور کر دیں یہ جنڈر بیسٹ چیزیں نہیں ہوتی اچھا جی اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف تو اگلی خبر جو ہے وہ کچھ صحافی حضرات کو جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو ایز ایز منو ان ان انی کیسے لینگویج میں جو ہے پڑھ کے سناتی وہ فرما رہے ہیں تازہ اطلاعات کے مطابق نواز شریف اپنے سیاسی موقف اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے آئینی اور قانونی موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے نواز شریف دوہزار اٹھارہ کی ریجیم چینج کرداروں کو معاف کرنے کو کسی بھی صورت تیار نہیں ہے یعنی کہ نواز شریف جو ہیں ان کے بارے میں یہ خبر تو میں بھی آپ کو پہلے دے چکیوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پانچ شے لوگوں کو بلکل معاف نہیں کرنا جس میں ایک ساکیب ناصور صاحب ہیں اور بندیال صاحب ہیں اس میں جنرل باجوا جنرل فیض شامل ہیں اس میں جسٹس اجاز الحسن شامل ہیں جنہوں نے اب اگلا آرمی شیف بننا ہے اور اس میں جسٹس عاصف سعید خوصہ ہیں اور اس میں نیازی صاحب ہیں ان تمام لوگوں کو ان تمام کرداروں کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف بلکل بھی نہیں کرنا اور دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے انصاف کے مطابق ان تمام کے خلاف جو آپ کو پتہ یہ فیض آباد دھنے کے بارے میں بھی اب جو ہے تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اور اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ جلد ہی آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں جنرل فیض کے بارے میں تو کسی بھی صورت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی صورت ان کو ریلیف نہیں دینا یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کچھ صحافی حضرات کہ تاریخ میں پہلی بار اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہوگا یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ کسی طرح سے ان کو ریلیف دے دیا جائے یا ماف کر دیا جائے یا در گزر کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا اور نوازشف نے کہا ہے کہ میں اپنی عمر کے جس حصے میں آ گیا ہوں نہ تو میں نے مسئلحت کے تحت قوم سے کوئی جھوٹ بولنا ہے نہ میں نے ان لوگوں کو ماف کرنا ہے کیونکہ اگر میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے میں ماف کر دیتا لیکن یہ قوم کے مجرم ہے اگر آج ان کو ماف کر دیا گیا تو آئندہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو اور شیئے ملے گی اور وہ بڑھ بڑھے کام کریں گے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایشیای ہاں اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایشیای ترقیاتی بینکس ہیں انہوں نے جو اپنی تازہ ریپورٹس جاری کی ہیں اس کے اکورڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے جلدہ جلد الیکشن کروانے پڑیں گے اگر پاکستان جلد الیکشن نہیں کرواتا تو پھر پاکستان خدا نہ خاصتہ دیوالیا ہونے کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ جنوری کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر انویسمنٹ آئے گی ہی تب جب نئے الیکشن ہوں گے اور حکومت آئے گی تاکہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ آنے والی حکومت کے ساتھ ہی معاہدے کریں گے وہ کبھی بھی نگران حکومت کے ساتھ معاہدے نہیں کریں گے نئے الیکشن سے ہی پاکستانی معیشہ جو ہے وہ اس کے اندر استحکام بھی آئے گا اور انویسٹرز بھی آئیں گے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ بتا دوں کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں باہر کے وہ اور جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں یا جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ سارے کے سارے نوازشریف کو ہی ایک قابل اعتماد سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب نوازشریف کی گورنمنٹ آئے گی تو انہوں نے یہ مشروط کیا ہوا اس چیز سے کہ ہم نوازشریف کے ساتھ ہی اپنے منصوبوں کو جو ہے وہ کریں گے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے اور یہاں تک آپ اندازہ کریں گے گوادر کا بھی جو ابھی کوئی افتتا ہونا تھا شاید وہاں پر یا پتہ نہیں کوئی منصوبہ مکمل ہوا اور انہوں نے بھی اس کو روک کے رکھا ہے کہ جب تک نوازشریف کی گورنمنٹ نہیں آتی ہم وہاں پہ وہ افتتا یا جو بھی انہوں نے منصوبہ مکمل کیا اس کو ہم نہیں کریں گے دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس کاضی فائز عصہ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے دھرنا کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے جو ہے منظور کر لیا ہے اور اپنی سربراہی میں تین رکری بینچ بھی انہوں نے بنایا ہے اور دھرنا کیس میں جن تین کرداروں کے خلاف کاروائی کا بولا گیا ہے اس میں دو آفیسر ریٹائر ہو چکے ہیں اب تک جس میں لیفٹیننٹ جنرل عاصف غفور جو ہیں وہ ابھی تک کور کمانڈر کوئیٹا تائنات ہیں اور اب جو ہے کاضی فائز عیسیٰ جیسے چیف جسٹس کو آپ مندیال صاحب سے کمپیر تو کر نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے پیچھے تو ہٹنا کوئی نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہے آج کی تمام خبریں اور اب باریا جی آپ لوگو کی آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ ان تمام خبروں کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی بزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تذیر جاننے کے لیے میسا کنیکٹی ڈرانا ہرگز من پھولیے گا چینل کا سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ لانے کے بعد